جی اسلام علیکم بجیہ آپ کچھ بتا رہی تھی حضرت یعقوب اور یہودیوں کے بارے میں ہاں ہاں میں جو آج کل دنیا کا حال ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اللہ میاں خالق ہے چاہے یہودی ہیں چاہے ہندو ہیں چاہے فارسی ہیں چاہے عیسائی ہیں چاہے مسلمان ہیں جو ہیں اللہ میاں سب کے خالق ہے اور یہ سب کو ہی مانتے ہیں کسی نہ کسی اللہ کا نام وہ کچھ اور رکھ لیں وہ دوسری بات ہے مگر مانتے ہیں سب ہے اللہ کو اب اللہ میاں کلام فاتح میں یہودیوں کو تنقید کا نشانہ اللہ نے ملایا انہوں نے غلط کام کی ہے اللہ پہلا کرنے آلہ ہے اللہ ان میں انبیاء بھیڑنے آلہ ہے اللہ ان کو صدایت کے لیے بڑی قوم ملایا بڑی بندتوں برسہ برس صدیہ حکومت نہیں لیکن جب آمان آلد ہو جائے تو اللہ میاں ان کو نہیں ڈھاٹیں گے اسے کون ڈھاٹیں گا قرآن شریف میں یہودیوں کو اگر میرے سرکار کی زندگی پر نظر دالو بدیلہ فتح ہو گیا مسلمانوں نے لے لیا قیدی بن گئی یہودی سرکار کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو پہنہ سکھاؤ ہم تمہیں ماف کر دیں قول ایک ہمارا لوگیا اسلام کا دیکھو پھر مانت کرو ہندووں کا مرا کہہ رہے امن کی آشا مجھے اچھا لگا کہ بھائی میرے لبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابت مارکنسان کھڑے ہیں آپ اپنا مو بحرِ عرب کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یہاں سے خوشبوئے وفا دی کس کے لئے کا ہندوستانیوں کے لئے جہاں ہندو ان کے لئے سرکار کا فرمالہ ہے کہ مجھے ادھر سا خوشبوئے وفا دی اور آہ وفا ہوئی تو میں نے کسی ہندو کو سرکار کی شام میں میں پیدا ہوئیوں ہندووں میں خرناسک میں نقل میں میں نے کسی کو برا کرتے نہیں سنا میرے گھمیں جو ہندو ملازم تھے وہ صلی اللہ علیہ اللہ کیسے موپے فالی لانتے تھے موڑھولے سے میں نے لا الہہ اللہ میں نے نفرل دیکھی نہیں لیکن اگر اللہ میاں عیسائیوں اور یہولیوں کو کرتیسائز کر رہے ہیں خلاب فاق میں تو وہ مالک کے حق ہیشی ہیں انہوں نے ہم کو فائلہ کیا ہے ان کو حق ہے کہ ہماری برائیاں اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں ہماری اچھائیاں ہیں وہ ہم کو بتائیں اللہ کا حق ہے ہمارا حق نہیں ہے تو اگر وہ برے ہیں تو ان کے ساتھ شادی کیوں حلال ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کو ساغنہ کریں وہ اگر اپنی عبادت گاہوں میں نماز کے لئے جا رہے ہیں للنم گو سوال نہیں اسلام کی مرابر سے قومت برداشت دینے والا کوئی دین ہے ہی نہیں یا قومت برداشت زیرو ہو رہی ہے آپ گزارش کریں تھی کہ حضرت موسیٰ بھی یہودی تھے حضرت یاقف بھی یہودی تھے میں نے آج تک یہودیوں کے بارے میں ایک لفظ مستاخل کا نہیں کہا برائی کہ کیوں مجھ سے لوگ نے پوچھا کیوں نہیں کہتی میں نے کہا بات سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی حضرت حالول علیہ السلام یہودی جو بنیاد ہیں حضرت یاقف علیہ السلام ان کا نامی اسرائیل ہے میں کون ہوں برا کہنے آلی اگر میرے پیغمبر ہیں یہودی تو میں یہودیوں کا بھئی جو برے آمال کرنا ہے وہ مسلمان میں برا ہے جو برے آمال کرنا ہے عیسائی میں برا ہے جو برے آمال کرنا ہے ہندو میں برا ہے فارسی میں جو برے آمال کرنا ہے وہ برا ہے مگر میں وہاں بھی اپنی زمان من رکھوں گی میں خوشی شیل کروں گی خاش کہ وہ میری محنبالی سے تھوڑی دیل کو انچا ہو جائے شکریہ بھی جو